فرین میرا بیٹا تو سجل کا واقعی غلام ہو گیا اس کی جرہ دیکھو میرا تو دل بیٹا جا رہا ہے امیہ اچھا بیٹھ جائیں پریشان نہیں ہو بیٹھ کے بات کر امیہ آپ اس بات کا بتنگڑ کیوں بنا رہے ہیں تو تو چپ کر جا ایک لفظ اور بولی نا تو چماٹ ماروں گی میں تمہیں صحیح تو کہہ رہی ہے امی بلکل بتا نہیں سجل نے ایسا کون سا جادو کر دیا ہے بھائی کے اوپر کہ اس کو کچھ بھابی کے علاوہ نظر ہی نہیں آتا ہے آپ یہ آپ امی کو سمجھانے کی بجائے مزید آگ لگ آ رہی ہیں آپ کو پتہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کیا نتیجہ نکلے گا بولو کیا نتیجہ نکلے گا بھائی امی کا اکلوتا بیٹا ہے اب اس کے حق میں بھی آواز بلند نہ کریں وہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے فرحی تجھے ماں کے دل کا کیا پتہ تجھے تو بھائی سے زیادہ بھابی عزیز ہے بھائی ہماری ماں نے ایسی تربیت نہیں کی چاہے میں مر رہی ہوں جی رہی ہوں حس رہی ہوں جو بھی ہو سمیر جب گھر آتا ہے نا تو چاہے باہر سے کھانا آئے لیکن کبھی بھی وہ کچھن میں نہیں جاتا ہے اس حالت میں ان کو اُلٹیاں آ رہی تھیں چکر آ رہے تھے اس حالت میں بھابی کچھن میں چھلی جاتی ہاں تو آئے توبہ کتنی بے وکوف ہو یہ بات میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی کونسی بات اور ابھی تو آپ غصے میں تھی اب آپ مسکر آ رہی ہیں صحیح ہو گئی وہ کہیں سجل کو واپس لانے کا تو کوئی آئیڈیا نہیں آئی آرے سجل کو تو میں جب دل چاہے بلا سکتی ہوں مجھے تو یہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں دادی بننے والی ہوں میرے میرے اشار کے گھر کچھ خبری آنے والی ہے امی کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا یہ سب تو امی کا خیال ہے اور اس پر خوش ہونے والی کچھ اتنی کونسی بات ہے کیوں خوش ہونے والی بات نہیں ہے فرید میری تو ہمیشہ خواہش تھی کہ میں اپنے اشار کے بچے کو اپنی گودوں میں کھلا ہوں امی آپ نہ ذرا دھیان سے سوچیں ہم اگر ایسا ہوا تو یہ جو آپ کے دوائیوں کے خرچے ہیں وہ بند ہو جائیں گے کیونکہ اشار کے اوپر تو ایک اور ذمہ دار ہی آ جائے گی اور یہ جو آپ اس محل میں ایش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہیں نا یہ بھی رک جائے گی آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں کہہ تو تم بلکل ٹھیک رہی ہو میں نے یہ سوچ آئی نہیں لیکن فرید اگر سنجل واقع امید سے ہوئی تو اور اگر نہیں ہوئی تو آپ کی خوشیاں تو ساری توبہ ہے آپی آپ کبھی کچھ اچھا بھی سوچ لیا کریں تم اپنا مو بند رکھو اٹھو جاؤ میں لیے چائے بنا کے لاؤ میں بہت بولنے لگی ہے میں کیا ہو کیا